اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال خاص طور پر ایک بھائی نکاح تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور کیجئے گا یہ جو خضاب لگاتے ہیں داڑی کو بالوں کو بلیک کرتے ہیں اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے آپ کا نالج اس کے بارے میں جو آپ نے حدیث میں پڑھا ہو وہ ذرا کائنڈلی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کیونکہ یہ بڑا ایک یعنی بہت زیادہ مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ انڈلی اس کے بارے میں آپ بتائیے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کو سیاہ کرنے سے منع فرمایا تو جو سیاہ خضاب لگاتے ہیں یہ بلکل نامناسب ہے اب بہت سارے لوگ دلیل کے طور پر کہتے ہیں فلان جو عالم ہیں فلان جو شخص ہیں فلان جو صاحب ہیں فلان جو اہل علم ہیں وہ کرتے ہیں تو بھائی جو بھی ایسا عمل کرتا ہے یہ وہ اللہ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے ہمیں اگر آپ اس حدیث کو سمجھیں من غشا فلائس منا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور یہ داڑی کو کالا کرنا ایک دھوکہ دینا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے جو آپ کو حکم دیا تھا ابھی داڑی رنگ نہ چاہتے ہو تو کالے رنگ کے علاوہ بہت سارے کلرز ہیں جس کے بارے میں بلکہ میں آج آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ بینہ کسی کیمیکلز کے بینہ کسی چیز کے آپ اپنی داڑی کو کیسے کالا کر سکتے ہیں بہترین یہ تو لازمان بتائیں سب سے پہلی بات یہ جو کلرز کرنے والے لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ آئی سیڈ ویگ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح بات ہے یہ آنکھوں میں جو ڈبل ویجن آ رہا ہے آنکھوں میں جو دھندلہ پن آ رہا ہے یہ جو سفید موتی ہے کالا موتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ڈائی کرنا ہے بلکل ٹھیک تو اگر آپ لوگ اپنے بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو کالا رنگ استعمال نہ کریں ناظرین نوٹ فرما لیجئے گا بات بہت اہم ہے جی اپنے بالوں کو کلر کرنے کے لیے آپ پیاز کے چھلکے لیں جی ٹھیک پیاز کے چھلکے اس کو آپ کسی برتن میں جلا کے پودر بنا لیں جی ٹھیک ہوگی ایک جو کپ ہے وہ آپ سرسوں کا تیل لیں جی صحیح اس میں آپ پیاز کا پیسٹ اس کے تین چمچ اور لیسن کام پیسٹ اس کے دو چمچ دو چمچ کلونڈی دو چمچ میتھرے اور دو چمچ مہندی جی صحیح اور یہ جو پیاز کے پتوں کا پاودر بنایا ہے بلیک کلر کا یہ دو چمچ یہ آپ اس میں ڈالیں اور اس کو اتنا پکائیں اور دو چمچ لیمن اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ یہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں بہترین ہوگی اس کو آپ سٹین کر لیں اور اس میں آپ اگر ڈالنا چاہیں تو ناریل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں کو ڈائے کرنے کا بہترین اس کا ہے اس کے علاوہ میرے ایک اور طریقہ بہت وائرل ہوا تھا جس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو ناریل کے اندر بال ہوتے ہیں اگر آپ ناریل کے بالوں کو جلا کے اس کا پاورڈر بنا لیں اور ایک بڑا کپ آپ سرسوں کا تیل لیں اس میں دو چمچ آپ کلونجی دو چمچ میترے دو چمچ مہندی دو چمچ لیمن کا رس اور دو بڑے چمچ آپ اس پاورڈر کے اس کے اندر ڈال کے اور اس میں آپ اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ یہ ساری چیزیں براؤن ہو جائیں اس کو سٹین کر کے آپ اس میں ناریل کا تیل ایڈ کر کے تو یہ آپ اپنے بالوں کو لگائیں گے تو یہ نہ صرف داڑی کو ڈائے کرنے کے جو خواتین اپنے بالوں کو سر میں ڈائے کرتے ہیں اپنے سر کے بالوں کو ڈائے کرتے ہیں یہ جتنی خواتین کے اندر نظر کی کمزوری ہو رہی ہے جتنی خواتین کے سر میں درد ہو رہی ہے جتنے خواتین کے بال جھڑ رہے ہیں بالوں کے دو دو مو بن رہے ہیں بالوں میں ڈینڈرف آ رہی ہے بالوں کا جو ٹیکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے بالوں کی جڑے کمزور ہو رہی ہیں بال جھڑ رہے ہیں گر رہے ہیں اس کا بہترین علاج ہے اور آپ اپنے داری کے بالوں کو بھی کالا کرنا چاہیں تو یہ اس کا بہترین لاج ہے بالوں کو گھنا کرنے کے لیے بالوں کو چمکدار کرنے کے لیے بالوں کی لیندھ کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے خوشکی کو سکری کو ختم کرنے کے لیے بالوں کے دو موں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین آئل ہے